اسلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ مزبان بہجت حاضر خدمت ہے میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل روخ اور انجنئر ہیں زورنیک وائٹیک اور اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات نے پاکستان سے اب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو کوئی کومنٹ ہم جی لیتے ہیں افغانستان کے بارے میں امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے جمعے کے روز کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اقتدار عالی اور اس کے اس تحکام سے کہ اہد سے وابستہ ہے اور رہے گا نومنتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور افغان صدر اشرف گنی کے درمیان پچھلے ہفتے ٹیلفون پر بات چیت ہوئی تھی اور ٹرمپ کی ٹیم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملک دہشتگردی کے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں کارٹر کو افغانستان میں شدت پسند گروپ الکاعدہ اور دائش کے خلاف امریکہ کی کامیاب کاروائیوں کے بارے میں بھی آگاہ اس میں بریفنگ میں کیا گیا ہے تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ نئی ٹرمپ انتظامیہ کے تحت افغانستان میں امریکہ کی انگیجمنٹ کہا اور کس صدر تک دیکھتے ہیں اس میں یہ دو آپشنز ہیں کے پاس ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے پچھوہ کار جائیں جس میں سے جو منتخب صدر ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے میں مالک میں یا امریکہ کی فوجیں دے جی جائیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ یہ دی سٹیبلائز ہو جائے گا افغانستان اور یہاں پر بقاعدہ ایک سوڑ باہ شروع ہو جائے گی یا اس کا اثر امریکہ کو پر ڈائریکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی ایسا اس کی سوڑا ویکیوم پریئٹ ہوگا جو سے پہلے ہوا تھا القاعدہ جیسی تنظیم میں پسوبر کیائیں گی اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ زیادہ فوجیں بھیجی جائیں جو میرا خیال اپ آپشن نہیں ہے اس لیے کہ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پورا جتنا بھی زور لگایا جا سکتا ہے ملٹیرلی وہ لگا لیا ہے افغانستان میں لیکن اس سے مطلع حل نہیں ہوا اگر مسئلہ اس کا حل ہونا ہے تو پھر یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ صدر جو بننے والے ہیں ٹرمپ بیس جنوری کو وہ زور دیں گے افغانستان کی حکومت میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اپنے ادارے بنائیں اپنی پارلمنٹ کو فال کریں اور جو تمام سبکیں ہیں افغانستان کے ان کو ساتھ لے کے چلیں اس وقت جو چالیس فیصد پشتون عبادی ہے وہ بالکل ایلینیٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ جو دوسرے ایتھنے گروپس ہیں جو کہ پرسنٹیج وائز کم ہیں افغانستان میں ان کوام پہ ہولڈ ہے اشیف غنی صاحب کو چھوڑ کر کیونکہ اشیف غنی صاحب تو ایک ہی صرف باہت پشتون ہیں باقی تو ان کے سارے تاجک اور ازبیگ ہیں اس لیے جب تک ایک نیشنل آرمی نہیں بنے گی نیشنل پولیس نہیں بنے گی اور نیشنل ایسے ادارے نہیں بنے گے جس میں تمام ایتھنے گروپ شامل ہوں اس وقت تک افغانستان میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور میں یہ کہوں گا ہم تو شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ افغانستان کو ایک لوس قسم کی فیڈریشن بنانی ہوگی جو کہ پشتون علاقوں پہ ہو اور دوسرے جو دوسرے ایتھنے گروپس ہیں ان کے اوپر ہو جس طرح کہ پہلے جو بادشاہ بھی ہوتے تھے ظاہر شاہ اور ان سے پہلے انہوں نے ایک لوس سینٹر رکھا ہوا تھا یعنی اور باقی جو قبائل تھے دوسرے دوسرے راست کے علاقے میں وہ کافی حد تک اٹانومس تھے جب ہی یہ سنٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں افغانستان کو وہاں مسائل آجائے ہیں اچھا اچھا